یہ جتنے بھی ہم نے سوشل میڈیا سوشل نیٹ ورکس سوشل نیٹ ورک گرافز کی بات کی ان کی جو پریکٹیکل امپلیکیشن ہے ہماری لائف میں اب ہم اس کو ڈسکس کریں گے اس سے میں آپ سے دو کیس سٹیڈیز ڈسکس کروں گا اگلے ٹو موڈیولز میں اور جو فرسٹ ون ہے that is about crime investigation یا law enforcement دیکھیں اب بھی ہم بات کر رہے تھے کہ we are all social animals we are all connected with one اور the other people تو جو negative activities ہیں یا یہ جو لوگ crime میں involved ہوتے ہیں they are properly connected اب وہ physically بھی connected ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے تھو بھی ہوتے ہیں ای میل سے بھی ہوتے ہیں فون سے بھی ہوتے ہیں تو اب آپ اس سے یہ اندازہ لگا لیجیے جو different آپ کے aspects ہیں یا جو ہم نے جو different میڈیا سوشل نیٹ ورک کے جو ڈسکس کیے یہ جو criminal لوگ ہیں یہ سارے use کرتے ہیں and this is a reality of all societies انسان کی جو زندگی ہے اس کا ایک حصہ ہے کہ ہمیں اپنی society میں جو negative elements ہیں ان سے ہمیں ہمیشہ ان سے fight کرنی ہے اور ان کو discover کرنے ہے اور اس کے لیے یہ جو سوشل نیٹ ورکس ہیں technology ہے یہ بہت زیادہ اس میں ہماری help کرتی ہے اچھا اب اس میں normally یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہمارے پاس جو ہے نا جو agencies ہوتی ہیں ان کے پاس ایک اپنا data ہوتا ہے سوشل میڈیا کا data اپنی جگہ پہ ہے اور جو agencies کے پاس فرض کریں جو بھی آپ کے country کی آپ کے area کی intelligence agencies ہوتی ہیں always there are more than one agencies جو کہ کام کرتی ہیں فرض کریں border crossing یا immigration ایک agency ہے but then they are linked with others اب اگر آپ نے کسی criminal کو روکنا ہے border پہ تو it means کہ جو border کے اوپر جو information ہے یا جو authorities ہیں they should have access to the police department یا جو اور دوسرے department ہیں ان کی information ان کے پاس ہونی چاہیے تو یہ اب بھی ہم نے machine learning میں discuss کیا تھا کہ جو ہمارے جو models ہیں جو environment ہے جو system کیسے design ہوتا ہے تو یہ اس کو آپ کو that knowledge will help you to understand this here کہ اب ہمارے پاس ایک تو یہ data collection ہے یہ data جو collect ہو رہا ہے آپ کے پاس different sources سے آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ جیسے میں نے کہا کہ وہ agencies کے databases ہوتے ہیں different police stations کے ریکارڈ ہوتے ہیں criminals کے history کے ریکارڈ ہوتے ہیں jails کے ریکارڈ ہوتے ہیں وہ سارے ریکارڈ جو سارے کے سارے آپ کے پاس آتے ہیں پھر وہ ان کو کیا کرتے ہیں agencies اپنے طور پہ as a preventive measures not a reactive دیکھیں ایک crime ہوا آپ گئے آپ نے اس پہ جو بھی whatever they have done لیکن جو جتنا data آپ کے پاس collect ہوتا ہے اس کو پھر آپ classify کرتے ہیں اس کے اوپر کوئی جو no data mining کرتے ہیں اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی trend اور pattern نکال کے پھر آپ اس کو اپنے پاس store کرتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ یہ یہ دیکھئے یہ اب آپ کے پاس ایک طرح کا criminals کا feature set آ گیا ٹھیک ہے یہ data اور یہ ایک نہیں ہے mind it کہ وہ ہمارے پاس تو ہزاروں depending upon the nature یا size کہاں پہ آپ ہیں کس country میں ہیں کس state میں ہیں you can have you know suppose interpol interpol کے پاس تو ہو سکتا ہے کہ لاکھوں millions and millions of لوگوں کا data ہو کیونکہ they have to work across the world in different countries اور ایک country کا جو ایک criminal ہے کسی ایک country سے بھاگ کے اگر وہ کسی دوسرے country میں چلا گیا تو you have to get him back تو اس طرح کی situations بھی ہوتی ہیں تو وہاں پہ یہ data بیسی جو ہیں آپ کے یہ basically یہ آپ نے اس کو data کو retrieve کیا وہ آپ کے پاس آ گیا یہ اب آپ کے پاس دیکھیں اب interesting چیز ہے کہ جو چیزیں آپ نے یہ ساری چیزیں اب آپ اس کے اوپر آپ کی applicable ہے اس environment میں اور اب یہ کہا ہے کہ یہ data آپ کے پاس پڑا ہے social network پہ you suspected something you mean کہ وہ آپ کا ایک system ہے جو کہ monitor کر رہا ہوتا ہے ان چیزوں کو اور جیسے وہ کو کوئی ادھر سے اس کے پاس کوئی چیز آئی اس نے کو offender اور وہ data اس نے اس کے ساتھ compare کیا اور پھر ہم نے اس کو یہ جو different techniques random forest کی use کی سپور ویکٹ ویکٹر ویکٹر میکنزم use کیا اس سے وہ پھر آپ نے identify کر لیا کہ ادھر اگر کسی کا record ہے یہاں پہ کوئی offender ہے کوئی offender ہے ایک network ہے نا پورا ایک آپ کلسٹر ہے اور اگر وہ یہاں کسی کے ساتھ بھی data match کرتے تو یہ جو agencies ہیں دیکھیں immediately identify people اور وہ پھر اس کے اوپر اپنا جو بھی action ہے وہ لے سکتے ہیں اس میں پھر ان کی جو communities ہوتی ہیں دیکھیں دو ایک ہوتا macro level ایک ہوتا micro level پہ آپ جو ہے وہ individuals کو target کرتے ہیں اور macro level پہ آپ جو پورا ان کا network ہوتا ہے جیسے فرض کریں drug trafficking ہے اس کا network they are the biggest networks in the world کہ فرض کریں ایک جو drug ہے آپ کی وہ افغانستان سے چلتی ہے وہ یورپ جاتی ہے یا وہ میکسیکو یا کلمبیا سے چلتی ہے وہ نورس امریکہ میں یا کینیڈا میں آتی ہے تو these people they have global networks definitely وہ communication تو کرتے ہیں کسی نہیں کسی طرح سے پھر ان کے records بھی available ہوتے ہیں local police کے ساتھ یا local جو agencies ہیں ان کے پاس ان کے records بھی ہوتے تو اس طرح وہ پھر ان کے لیے یہ جو different clusters ہیں یہ different clusters ہیں ان کو پھر آپ identify کرتے ہیں اور پھر وہاں سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں جو model میں نے اس طرح کے models آپ use کرتے ہیں اور آپ ان کو identify کرتے ہیں پھر جب آپ نے crime میں خاص طور پہ کسی ایک 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 case ہے ایک evidence کے لیے اس کے لیے پھر آپ micro level پہ جا کے جب وہ network کو دیکھ تھے اب آپ دیکھیں کہ یہ بلکل ایسے ہی جو ہم نے cluster اور جو classifications وغیرہ جو models ہم نے study کی تھے یہ ایک آپ کے پاس cluster ہے یہ اس کا میں بھی centroid ہو سکتا ہے یہ local وہ جو drug کا ایک local carrier ہے ایک آپ کا international ہے how they are linked how they are connected اس طرح سے یہ groups ہیں اور پھر یہاں پہ آپ کے individuals ہیں اس طرح سے آپ ان کو identify کرتے ہیں کیسے وہ ایک دوسرے کے ساتھ link ہے کس طرح سے وہ جو trafficking کرتے ہیں کس طرح سے چیزوں کو وہ آگے لے کے جاتے ہیں mostly ان لوگوں کو جو record ہے وہ ایجنسی کے پاس available ہوتا ہے کیونکہ یہ habitual offender ہوتے ہیں بہت کم ہوتا ہے کہ بائی چانس کوئی نیا بندہ ان کے ساتھ attach ہو جائے اور جو نیٹ وک کا یہ فائدہ ہے اگر انہوں نے کوئی نیا ریکروٹ کیا ہے بندہ اپنے نیٹ وک میں اپنے اگر ہمارے پاس گروپ کا آلیڈی ریکارڈ available ہے تو اس کے وہ جو نیٹ ورکنگ کے through we can easily identify such people یہاں اگر وہ بے شک نئے ہو پرانے ہو یہ جو نیٹ ورک گراف ہیں یہ ہمیں ہمیشہ help کرتے ہیں to identify such criminals ہمیشہ 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 ہمیشہ